دوستوں اگر آپ بھی میری طرح اس طرح سے آرگنیک جو ہے مولی گروہ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاشٹ تک دیکھیں اس ویڈیو میں میں آپ کو مولی کے بیج لگانے سے لے کر اسے ہارویسٹ کرنے تک کی کمپلیٹ انفورمیشن آپ کو اپ ڈیٹ کے ساتھ دوں گا ساتھ میں میں بتاؤں گا کہ مولی میں میں نے کس طرح کے فرٹیلائجر کا استعمال کیا ہے اور مولی کو لگانے کا صحیح سمیں کیا ہوتا ہے ساتھ میں یدی آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میں جو بھی اس طرح سے نیا ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیپکیشن آپ کو مل جائے تو چلیے جانتے ہیں مولی کو کیسے ہم گملے میں اگا سکتے ہیں مولی کو لگانے کے لیے اس کے بیچ کو آپ کو ڈاریکٹ گملے میں آپ لگا سکتے ہیں یا پھر اس کی پوت تیار کر سکتے ہیں میں اسے سیدھے گملے میں ہی لگا رہا ہوں اور اس کے لیے جو میں نے مٹی تیار کی ہے اس میں میں نے 50% نارمل سوائل لی ہے 40% کمپوشٹ لی ہے اور 10% میں نے اس میں ملائی ہے ریت ریت ملانے سے مٹی پورس بنتی ہے اور وہ سکڑتی نہیں ہے ساتھ میں اس میں پانی اچھے سے اندر چلا جاتا ہے مولی کے بیچ کو ہم نے مٹی میں وہ دیا ہے جو گملہ ہم نے لیا تھا اور اوپر سے ایک ہلکی پرت کو مٹی کی ہم نے بچھا دی ہے مولی کے بیچ کو زیادہ گہرائی پر نہ لگائیں دھیان رکھیں کہ مولی کے بیچ کی جتنی سائز ہے آپ کو اتنی ہی گہرائی پر اسے لگانا ہے اور مولی کے بیچ بہت زیادہ نہ لگائیں ایک گملے میں 10 سے 20 بیچ ہی لگائیں اور بعد میں ہم اس میں 5 سے 8 بیچ پودھے ہی رکھیں گے زیادہ پودھے نہیں رکھیں گے جو ایک گملے کی سائز ہے وہ ہے 12 بائی 12 انچ کا گملہ ہے جس میں ہم نے مولی کے بیچ کو لگایا ہوا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 5 دن بعد کا ریجلٹ ہے اور ہم نے جو مولی کے بیچ لگائے ہوئے تھے وہ اب جرمنیٹ ہو گئے ہیں اور دیکھئے مولی کے بیچ جو ہے ہمارے گملے میں مٹی کے اوپر اس کے پودھے نکل کر آ گئے ہیں اب آپ کو اس سمیں مولی کے جو پودھے ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی دینا ہے اور نمی کو بنائے رکھنا ہے ساتھ میں جو ایکسٹرا پودھے ہیں جو گھنے پودھے ہیں انہیں آپ کو ہٹا دینا ہے اور ایک ایک پودھا ایک سے دو انچ کی دوری پر آپ کو چھوڑنا ہے تو جو زیادہ گھنے پودھے ہیں ان میں سے آپ ایکسٹرا پودھوں کو نکال دیجئے اس طرح سے دیکھئے ہم نے جو ایکسٹرا پودھے تھے انہیں نکال دیا ہے اور اب ہم نے کچھ limited amount میں پودھوں کو ہی اپنے گملے میں چھوڑا ہے اب ہم اپنے جو مولی کے پودھے ہیں ان میں organic fertilizer دیں گے جس میں ہم نے 50% گوبر کی خاد لی ہے اور 50% ہم نے اس میں normal مٹی ملائی ہے اسے دینے کا دو ہمارے پرپس ہیں ایک تو ہماری جو مولی کے پودھے ہیں ان کی stem کو سہارا ملے اور دوسرا جو ہے ان کی root باہر نہ آئے تاکہ مولی اچھے سے grow کرے یہ لگ بھگ 12 دن بعد ہم اس خاد کا استعمال کر رہے ہیں اور آپ دیکھئے اس طریقے سے ہم نے خاد کو جو ہے گملے میں چاروں طرف سے آرام سے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ہم دے دیں گے اس میں پانی تاکہ جو بھی مولی کے پودھے ہیں وہ اچھے سے اس میں set ہو جائیں اور جو ہم نے ابھی خاد دی ہے وہ انہیں صحیح سے ملے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورے پندرہ دن بعد کا ریجلٹ ہے اور آپ دیکھئے مولی اب ہماری اچھے سے grow ہو گئی ہے جو کی مولی لگانے کا جو صحیح سمائے ہوتا ہے وہ سپٹیمبر سے لے کے فروری تک آپ مولی کو کبھی بھی لگا سکتے ہیں ساتھ میں مولی تیار ہونے میں 40 سے 50 دن کا سمائے لگتا ہے اس لیے یہ جلدی تیار ہونے والی ویجیٹیبل ہے اور اب ہم کیا کریں گے جب ہمارے 20 دن ہو گئے ہیں تو مولی کے جو بھی ویق پودھے ہیں جو کمجور پودھے ہیں ہم انہیں نکال دیں گے اور پھر سے thinning کریں گے thinning کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پودھے extra ہیں انہیں ہم نکال دیں اور یہ دیکھئے 22 دن بعد ہم نے ہمارے گملے میں limited پودھے ہی رکھے ہیں اور اب آپ ان کی grow دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی ہو رہی ہے سارے پودھے اچھے سے grow کر رہے ہیں اس سمائے بھی اب آپ اپنے مولی کے پودھوں میں جو ہے organic fertilizer دے دیجئے دھیان رکھئے کہ مولی کے پودھوں میں بہت زیادہ nitrogen والا fertilizer ہمیں نہیں دینا ہے کیونکہ یہ root vegetable ہے آپ کے مولی کے پتے کم grow ہوں تو اچھا ہوتا ہے اور اس کی جو ہے root زیادہ بننی چاہیے کیونکہ مولی نیچے grow ہوتی ہے اس لیے ہم اس میں organic fertilizer برمی کمپوشت یا کاؤنگ کمپوشت ہی دیتے ہیں یہ پورے 26 دن بعد کا result ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہماری مولی کافی اچھی grow ہو گئی ہے اور نیچے سے مولی بننا اب start بھی ہو گیا ہے اور اس سمائے کے بعد جو ہے مولی بہت speed سے grow کرتی ہے آپ اسے full sunlight میں رکھ سکتے ہیں یعنی آپ اسے سردیوں کے سمائے میں grow کر رہے ہیں تاکہ آپ کی مولی جو ہے صحیح سے grow کرے یہ 30 دن بعد کا result ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے گملے میں اب مولی بننا شروع بھی ہو گئی ہے کل ملا کر ہم نے اس میں 6 سے 7 پودھوں کو ہی ابھی چھوڑا ہوا ہے جس میں مولیاں ابھی بن رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب مولی گملے سے جو ہے اوپر کی طرح باہر سے ہمیں دیکھنے لگی ہے اور اب یہ 10 سے 15 دن میں پوری mature ہو جائیں گی اور ہارویسٹ کرنے کے لیے ready ہو جائیں گی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں 40 دن بعد کا result ہے اور آپ دیکھئے ہمیں کتنا اچھا size ملا ہے مولی کا مولی جو کی گملے سے باہر آنے لگی ہیں اور اب یہ ہارویسٹ کے لیے بالکل تیار ہیں مولی میں جیادہ تر disease نہیں لگتی لیکن اس میں especially efforts کا attack ہو سکتا ہے تو اس میں سمائے سمائے پر ہر 15 دن میں neem oil کا spray کرتے رہیے neem oil کے ساتھ آپ کسی بھی diswash liquid کو ملا کر اس میں spray کریں گے تو آپ کی مولی میں جو ہے efforts کا attack نہیں ہوگا یہ پورے 45 دن بعد کا result ہے اور 45 دن بعد ہم ہماری مولی کو harvest کرنے والے ہیں آپ دیکھئے کہ اس گملے میں جو ہے مولی چار سے پانچ پانچ پیڑ میں مولی ہمیں اچھی ملی ہے ایک دو مولی ابھی بھی grow کر رہی ہی تھی لیکن ہم نے یہاں سے سبھی مولیوں کو ابھی ہم آج harvest کریں گے اور آپ دیکھئے ہمیں مولی کا کتنا اچھا size ملا ہے مولی کی موٹائی آپ دیکھ سکتے ہیں اور مولی کی لمبائی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نیچے تک مولی touch ہو گئی ہے ہمارے گملے کے جتنی گملے کے height تھی اتنی ہماری مولی grow ہو گئی ہے آپ چاہیں تو 15 inch کے آسپاس اگر گملہ لیں گے تو کافی اچھا ہوگا مولی گاجر جیسی لمبی vegetable کو grow کرنے کے لیے آپ جتنا گہرا گملہ لیں گے اتنا جیادہ فائدہ آپ کو ہوگا جس سے مولی ادھک لمبائی میں بڑھے گی دیکھئے یہ مولی ہماری چھوٹی ہے اسے ہم نے اسے بھی harvest کر لیا ہے اور اب ہم سب ہی مولیوں کو harvest کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ ہمیں ایک چھوٹے 12 بائی 12 کے گملے میں total کتنی مولی ملی ہیں تو آپ بھی اگر اپنے گھر میں home gardening کرتے ہیں kitchen gardening کرتے ہیں اور اس طرح سے مولی ہوگانا چاہتے ہیں تو بلکل آپ میرے بتائے گئے طریقے سے مولی کو ہوگا سکتے ہیں مولی کو گملے میں ہوگانا بہت آسان ہے اسے جادہ تر کسی extra care کی ضرورت نہیں ہوتی بس چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھیں اور اس طرح سے دھیر ساری organic مولی آپ اپنے گھر میں گرو کر سکتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا ہمیں کمنٹس کر ضرور بتائیں ساتھ میں اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں کے ساتھ اپنے family member friends کے ساتھ share کریں اور اسے like ضرور کریں مولی کو کیسے ہوگایا جاتا ہے اس سے related کوئی بھی سوال ہے آپ کے تو آپ انہیں کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں ساتھ میں اس چینل کو subscribe کریں اس میں آپ کو organic gardening terrace gardening kitchen gardening کیسے کرتے ہیں اس کی complete information دیتا ہوں ساتھ میں میں بہت ساری tips gardening tips بھی آپ کے ساتھ share کرتا ہوں تو اس ویڈیو کو like کر دیں اور share کر دیکھئے اس طریقے سے ہم نے 5 مولی جو تو مولی کی فصل 40 سے 50 دن میں تیار ہو جاتی ہے آپ اپنے گھر میں 10 دن کے انتر سے ایک گملے میں اس طرح سے مولی لگائیں گے تو آپ کو کافی ساری مولی harvest کرنے کو ملتی رہیں گی تو دیکھئے مولی کتنی سندر اور کتنی bright color ہے تو اس طرح ایسے آپ بھی اپنے گھر میں مولی جرور ہو گائیں اور آپ کو یہ مولی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر جرور بتائیں ساتھ میں دیکھتی رہیں terrace and gardening YouTube channel ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے happy gardening موسیقی